دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آج آپ کو ایک انٹروڈکشن کروانا چاہتا ہوں ایک سافٹوئر کا جسے مکتبہ تو شاملہ کہا جاتا ہے تو یہ ہے وہ سافٹوئر جس کے میں ڈاؤنلوڈ لنک بھی آپ کو کمنٹس میں دے دوں گا انشاءاللہ جن دوستوں کو بھی چاہیے ہو میں انشاءاللہ کمنٹ میں میں پہلے بھی فیس بک پر پوست کر چکا ہوں تو انشاءاللہ میں آپ کو دوبارہ بھی کمنٹس میں لنک دے دوں گا تو یہ اسلامیک ریسرچ کے حوالے سے ایک بہترین زبردست ابلگیشن ہے میں صرف اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ انسان کو اچھی بات آگے شیئر کر دینی چاہیے آپ کو بھی چاہیے کہ اگر آپ کو یہ سافٹوئر اچھا لگے تو لوگوں کو آپ بتائیے یار ایڈوکیٹ کریں لوگوں کو بتائیں لوگوں کو تاکہ ان کو پتا چلے کہ اسلامیک حوالے سے بہت سے اپلیکیشنز آ چکی ہیں جن کو یوز کر کے آپ بہترین طریقے سے ریسرچ کر سکتے ہیں میں آپ کو پرسٹ سٹیپ بتا رہا ہوں اس کا یہ دیکھیں یہ اس سائٹ پہ جو ہے اس کا یہ شہر ہے قرآن، حدیث، فتاوہ، احکام مسائل، مجلل، بیان اور اس طرح تحقیدہ، حدیثیات وغیرہ تو ان کے میں آپ کو ایک ایک کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ کس طرح سے یوز کرنی ہے بہت میں آپ کو جیسے کہہ رہا ہوں کہ میں ایسے انٹرڈکشن نہیں کروا رہا ایسے میں نہیں آیا ہوں لائی تو انشاءاللہ میں آپ کو تھوڑا سا ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انشاءاللہ یہ کافی انفرمیٹیو چیز ہوگی تو یہ دیکھیں یہ قرآن مجید ہے قرآن مجید میں آپ سٹارٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں قرآن مجید سورہ وائز کھول گئی ہے یہ تو ہوگی یہ تو بہت سی اپلیکیشنزیں یہ سوالے سے لیکن یہاں پر جو چیز منفرد ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ قرآن ہے سورہ فاتحہ کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ ہو گیا اور اس کے بعد یہ یہ دیکھیں نیچے لکھا ہے تفاصیر اس میں ایک تفسیر نہیں ہے بیق وقت آپ کے پاس یہاں پر بہت سی تفاصیر ہیں یہ تفسیر مکہ ہے تفسیر تیسر القرآن ہے یہ سینس کے حوالے سے یہ مشہور تفسیر ہے تفسیر تیسر الرحمن ہے تفسیر ترجمان القرآن ہے تفسیر فہم القرآن ہے تفسیر سراجل بیان ہے تفسیر بھی کثیر ہے تفسیر سعیدی ہے تفسیر سنانی ہے تفسیر عشرف علی حواشی ہے تو یہ ساری تفسیر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں تیسر القرآن کو اگر آپ نے تیسر القرآن پڑھنا ہے تو آپ یہاں سے کلک کر کے نیچے یہ دیکھیں تیسر القرآن میں یہ دیکھیں یہ آگیا ہے یہ سارے تفسیر فہم القرآن اوپن ہو گیا ہے چلیں اس پر کلک ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ جو ہے ایرو بٹن سے اوپر نجھے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تفاصیل آپ تبدیل کر سکتے ہیں تو یہ قرآن مجید کی مذہب ریسارچ کریں گے تو آپ کو ہر تفسیر ایک ہی سوافٹر میں مل جائے گا اس کے بعد میں آپ کو ابھی مختصر سے اتعارو کروا رہا ہوں یہ عادیث ہیں عادیث میں یہ دیکھیں یہ صحیح بخاری ہے اور اس طرح سے یہاں پہ آپ مین چیز یہ ہے کہ آپ یہاں پر کاپی کر سکتے ہیں آپ پیسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کافی کر سکتے ہیں آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں اپنے بک میں لگانے کے لئے اور یہ دیکھیں یہ عادیث نمبر ہے اس عادیث نمبر سے یہاں پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں عادیث نمبر بارہ 21 ہو گئی یہ دیکھیں تو یہ عادیث اوپن ہو گئی ہے تو اس طرح سے ساری عادیث کی کتب جو ہے ان میں بھی جو ہے یہاں پہ آپ فورچن کر سکتے ہیں یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی لفظ سرچ کرنا ہو تو ابھی ہم سرچ نہیں کرتے یہ کافی لمبی بات ہو جائے گی لیکن میں آپ کو اس کا انٹرکشن کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ باب ہیں جن سے آپ منتقل کر سکتے ہیں یہ قرآن کے بعد حضیث کا پورشن یہ فتاوہ ہیں اجتماعی نظام ہے یہ فتاوہ ہیں چلیں ان کو چھوڑیے اکام مسائل کے اوپر آ جائیے یہ دیکھئے آپ اسی چیز کے بارے عورت کا لباس کی طرح ہونا چاہیے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کو یہ پوری اس کی جیتے آ جائے گی یہ دیکھئے یہ تقریباً 186 صفحات پر مجتمع ہے یہ پوری پوری کتاب ہے اسی طرح انوار المصابی اور اس طرح سے بہت سے اکام مسائل کے اوپر سارے یہ تو آپ دیکھ لیں گے اب میں آپ یہاں پہ یہ نہیں بتانے والا کہ کیا کیا چیزیں ہیں مطلب کی کیا کی ڈیٹا ہے لیکن میں آپ کو اس کا تعارف کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں حقیدہ کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی چیز سرچ کرنی ہے تو یہ دیکھیں پھر کہنا جی ہے وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہاں پہ ہیں حدیثیات کے اندر یہ حدیث ابو ذر گفاری یہ شرح ہے حدیث جبریل جو ہے جو حدیث جبریل ہے رسول اللہ نے مشہور حدیث ہے تو اس حوالے سے یہ شروع ہیں حدیث کی انکار حدیث کا فتنہ جو ہے فتنہ غم دیت جہاں پہ آیا ہوا ہے اس پہ آپ دیک دیکھیں گے کہ آپ کو کافی زیادہ مواد ملے گا اسلام میں اسلام معاشرہ کے اوپر پردہ ہے اسلام میں تصور مزاج خواتین اور شابین یعنی کہ آپ کو روز مرہ کے مسائل کے اوپر یہ دیکھیں میں آپ کو پردے کے اوپر کلک کر کے بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ چیلیس صفات پر ایک کتاب ہے مکمہ جو پردے کے اوپر ہے تو اس کے بعد جو ہے نیکسٹ چیز وہ یہ ہے یہ دیکھیں خطبات و مقالات یہ بہت اہم چیز ہے جو سپیشلی جو لوگ خطبہ دیکھتے ہیں جمعہ المبار مبارک کا کم سے کم ان کے لیے یہ بہت ہی اچھی کتب یہاں پر موجود ہیں یہ دیکھیں صدارت خطبات مقالات مبارک پوری خطبات حرمین جلد اول یہ حرمین شریفین کے جو خطبہ ہیں ان کے خطبے ہیں زاد الخطیب ہے اسی طرح سے زاد الخطیب بھی بہت ہی ایک آلہ پیہ کی کتاب ہے اس کی تمام جلدیں ہیں مجموع رسائل ہے اور مجموع مقالات فتاوہ ہے مقالات اصری ارشادلہ کسری صاحب کی تو مقالات جلد بنیم اور مقالات جلد چھارم یعنی کہ یہ سارے مقالات ہیں اس کے علاوہ آپ معیشت پر آپ دیکھیں آپ ان ٹاپکس پر اسلام دولت کے حوالے سے ہے اور اس طرح سے یہاں پہ بہت سے ٹاوئے ہیں مناقب کے حوالے سے صاحبہ کے مناقب فضائل فضائل اہل حدیث یہاں پہ لگے ہوئے ہیں تو ردود یہ ہیں چہرے اور ہاتھوں کا پردہ قربانی یعنی کہ جن چیزوں میں دورت اقلاف پائے جاتا ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دیکھئے پوری پوری ڈیٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر بکس پوری پوری پڑی ہوئی ہیں اگر آپ نے سبس کرنا چاہتے ہیں سیرت و سوانے اور یہ دیکھئے یہ پرسگیر میں اس طرح دیئے یہ سیرت ہے تو اس کے بعد ہے زید یہ دیکھئے بہترین زادرہ تقوی ہے تو اس طرح سے قرآنیات یہاں پر قرآن مجید آئے پر قرآن مجید آئے پر قرآن مجید کی فضیلت یہ دیکھئے قرآن مجید کی ابھی یہ سافٹر بھی کافی اپ ڈیٹ ہوگا انشاءاللہ اس میں بہت سے چیزیں نہیں ڈلیں گی لیکن یہ بہت ہی زیادہ امپارٹنٹ ہے اور اس کے اندر یہ دیکھئے دعوت و تبلیغ ہے دعوت اللہ دین دعوت دین کسے کہتے ہیں اس حوالے سے اذکار بھی ہیں اور اخلاق کو آداب بھی ہیں تو یہ اس کا تعارف تھا یہ دیکھئے یہ آپ کے ٹیپ اوپن ہو جاتے ہیں نیو ٹیپ مظلہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کو بند کرنے اور دوسرا اوپن کریں یہ دیکھئے آپ جس طرح اوپن کرتے جائیں گے آپ کی چیزیں ٹھیری ہوئی ہیں آپ کی یہ دیکھئے آپ ایک چیز کھول کے آپ اسے بند نہیں کرتے ایک وقت میں آپ بہت زیادہ ٹیپ بھی اوپن کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہاں سے آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں ان کو تو یہ چیزیں یہ آپ کو جب کلوز کرنا ہوتا آپ اس ٹیپ سے اس ٹیپ سے آپ ان کو کلوز کر سکتے ہیں تو گویا بروزر کی طرح ایک زبردست اپلیکیشن ہے انشاءاللہ اگر آپ جو ہے اس کو ڈاؤنلور کرنا چاہتے ہیں تو ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا بھی ضرور انشاءاللہ میں لنک بھی شیئر کر دوں گا تو یہ ایک زبردست اپلیکیشن تھی میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں دوستوں کو بتا ہوں بہت سے لوگ ہیں جو اسلام کا صحیح نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ صحیح نالج حاصل کر سکیں تو انشاءاللہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو میرے لیے خصوصی دعا کیجئے گا اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اللہ ہمارے نیت کو خالص رکھے اور اللہ ہمارے ایمان کو قبول فرمائے اور اللہ ہمارے اور اللہ ہمارے اور اللہ ہمارے